اسلام علیکم دوستو IPL 2013 کے شروعات میں ہی نیزلینڈ کے بڑے کھلاڑی کو بڑی اجری ہو گئی چنے سپر کنگز کے خلاف گجرہ ٹائٹنز کے خلاف جانب سے ڈیبیو کرنے والے کین ویلیم سن کے افتتائی میچ میں زخمی ہو کر IPL سے باہر ہو گئے انجری نے نیزلینڈ کو پریشان کر دیا تفصیلات کے مطابق چنے سپر کنگز کے خلاف گجرہ ٹائٹنز کے جانب سے ڈیبیو کرنے والے کین ویلیم سن نے اسکوائر لیک باؤنڈری پر رتو راج گائی کوائیڈ کا کیش تھامنے کے لیے چھلانگ لگائی اگرچہ انہوں نے گیند کو تو تھام لیا مگر باؤنڈری پر لینڈ ہوتا دیکھ کر اسے واپس فیلڈ میں اچھالا اس کوشش میں وہ اپنی دائیں ٹانگ کی بل بری طرح گر گئے جس سے گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہو گئے دوسری جانب سے ورلڈ کپ سے قبل سینئر کرکیٹر کی اس تکلیف نے کیوی کپتان گیر اسٹیٹ کو بھی پریشان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کین ویلیم سن کی رپورٹ کا انتظار ہے ابھی ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا واضح رہے کہ کین ویلیم سن نے دورہ پاکستان پر آئی پیل کو ترجیح دی تھی نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیمیں چودہ پندرہ اور سترہ اپنے کو قضاف ای اسٹیڈیم میں لاہور میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئی تھی جس میں نیوزیلینڈ میں سیریز جیتی تھی دوستو ورلڈ کن ویلیم سن زخمی ہو کر باہر ہو گئے ہیں نیوزیلینڈ اس وقت سکتے میں ہے دوستو وڈیو چلے کے تو لائک کریں چینل کو ضرور سکرائب کریں شکریہ